بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ بودشتہ کئی دنوں سے مسجدوں کے ذریعے بھی اعلان ہوا اور دوسرے سرائے سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور یہ بات جمشید پور میں تقریباً سب کو پتا چل گیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مشہور عالم دین مظلوموں کی ایک زبردست اور مضبوط آواز عالم دین اسلامی سکولر حضرت معانہ خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی جمشید پور میں تشریف آوری ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ کل انیس اگست کو صبح میں جمشید پور پہنچ جائیں گے چونکہ حضرت معانہ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو لوگ اس ملک کے خاص طور پر اور دنیا کے لوگ بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سماج کے ہر طبقے کے لیے ہوتی ہیں چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو دبے پچھلے جو لوگ ہیں مسلوم ہیں ایس ٹی ایس سی او بی سی دلیت ہیں یہ اب مسلمان ہیں اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی جو اسٹوڈینٹس کی تنظیمیں ہیں کالیج ہیں اسکولز ہیں ان میں بھی ان کی آواز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنی جاتی ہے مولانا کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں ہر فلڈ میں ہوتی ہے اور بہت زمینی سطح پر اس وقت وہ کام کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر تو جمشید پور بھی جب کل وہ تشریف لا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں یہاں ان کا جو پروگرام ہے چونکہ جس فلڈ میں وہ کام کرتے ہیں جس طبقے میں کام کرتے ہیں اور جن جن شعبوں میں کرتے ہیں انہی کے مدد نظر ہم لوگوں نے ان کے لئے پروگرام بنایا ہے یہاں کے سارے لوگ مل کر کے علماء بھی اس میں آگے آگے ہیں پیش پیش ہیں تو کل جب ان کی تشریف آوری ہوگی تو پہلا پروگرام ان کا کل شام میں یعنی انیس اگست بروس سموار مدینہ گارڈن اولڈ پورلیا روڈ زاکر نگر میں خواتین اور طالبات یعنی جتنی عورتیں ہیں یا اسٹوڈینٹس ہیں پڑھ رہی ہیں کالیش کے اندر اسکولوں کے اندر یا بنات مدارس کے اندر ان سب کو یا وہ گھرہلو عورتیں بھی جو ذمہ دار ہیں سمجھتی ہیں حالات کو ایسے تمام لوگوں کے لئے ایک پروگرام رکھا گیا ہے مدینہ گارڈن میریج ہال اولڈ پورلیا روڈ زاکر نگر میں جس کا وقت ہے بعد نماز مغرب تا عشاء مغرب سے عشاء تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا اور جس عنوان پر معانہ خواتین کے درمیان خطاب فرمائیں گے ملک و ملت کی تعمیر میں خواتین کی ذمہ داریاں یہ عنوان یہ ٹاپک ہے جس پر معانہ بیان کریں گے تو میں اس سلسلے میں شہر کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی خواتین کو اپنی بچیوں کو اپنے طالبات کو اسی طریقے سے اسکون کالج اور مدارش کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بچیوں کو اس پروگرام میں بھیجیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو ملک و ملت اور دین کے اعتبار سے کیا ان پہ عائد ہوتی ہے اس کو سمجھ سکیں بڑی اچھی رہنمائی ہوتی ہے مولانا کی اس لیے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی خواتین کو اپنی بچیوں کو اس پروگرام میں جو کل ہونے والا ہے ضرور بھی ضرور بھیجیں اس کے بعد پھر بیس اگست کو حضرت مولانا خلیل الرحمہ سجاد نومانی صاحب کا ایک پروگرام چونکہ ان کے علماء کے اندر بھی آپ کی باتوں کو بڑی سنی جاتی ہے بڑی پذیرائی ہے اس لیے یہاں کے جو علماء اکرام ہیں مساجد کے ائیمہ اکرام ہیں بلا تفریق مسلک تمام علماء کی ایک خصوصی نشست راجوارہ پلیس پارڈی آشیانہ کے قریب مشہور میریج ہول ہے اسی کے اندر یہ پروگرام بیس اگست کو رکھا گیا ہے جو خاص علماء اکرام ائیمہ اکرام کا پروگرام ہے اس میں علماء اکرام کی اس وقت ملک کے حالات کے تناظر میں کیا زمدار گیاں ہیں اس پر مولانا کا خطاب ہوگا اس کے اندر صرف علماء اکرام حفاظ پرہ مدارس کے ائیمہ تمام مسلک کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اس کا وقت انشاءاللہ صبح ساڑھے دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک کا ہے تو میں اس سلسلے میں بھی اپنے شہر کے اور اطراف کے ہمارے سرائے گلہ خرساوا چائی باسا چکدر پور اسی طرح کے جتنے مساجد ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کے جو امہ اکرام ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیس تاریخ کے پروگرام میں جو خصوصی نشست ہے علماء کی اس میں آپ ضرور بھی ضرور شرکت کریں اسی طریقے سے مولانا کا بیان جو ہوتا ہے وہ عوامی سطح پر بھی عوام کو اس وقت کیا ذمہ داری ہے ان کی کتنا بیدار ہو کر اس ملک کے اندر رہنا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے ملک کے تائی دینی اعتبار سے ان کی کیا ذمہ داری ہے ان تمام کو دیکھتے ہوئے بیس تاریخ کو مغرب بعد عام بغان مسجد ساکتی جمشید پور میں ایک عمومی اجلاس رکھا گیا ہے اس عمومی اجلاس کے اندر ملک کے موجودہ حالات اور ہماری دینی اور قومی ذمہ داریاں اس ٹوپک اس عنوان پر حضرت مولانا کا خطاب ہوگا بیس اگست بروز منگل بعد نماز بغری تا عشاء انشاءاللہ عام بغان ساکتی جمشید پور میں تو یہ تین پروگرام جو تائی کیا گیا ہے مولانا کے سلسلے میں یہ میں تمام لوگوں سے سماش کے ہر طبقے سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ان تمام پروگرام میں آپ ضرور شرکت فرمائیں